بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دعا یا کنستائیم اسلام علیکم جی لاسٹ ٹائم تک ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 6 ہائپر سینسٹیوٹی آپ کا سب سے لمبا چیپٹر ہے ہم نے ہائپر سینسٹیوٹی پڑھی پھر اس کے بعد الرجی کی سانزم سنٹمز اس کے بعد الرجنس کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسن کے اوپر ایکٹ کیسے کرتے ہیں اب ہمارا جو یہاں کا ٹوپک آ رہا ہے وہ سب سے لمبا بھی آپ کہہ رہے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی کی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن آف ہائپر سینسٹیوٹی ہائپر سینسٹیوٹی کو پہلے سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ چار جو ہیں آپ کے حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا ہے سب سے پہلی الرجی کی تھی جو ہم نے پڑھی اس کے بعد ہماری دو اور تین اور قسمیں ہیں الرجی کے بارے میں کیونکہ آپ کو اوورویو تھا تو وہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسان ہی ہوگی لیکن جو دوسری ہماری ٹائپس آئیں گی ان کے اوپر تھوڑا صاحب نے گھوڑ کرنا پڑے گا تو آتے ہیں کہ اس کی طرف یہ ہمارے پاس الرجی کی کلاسیفیکیشن تھی اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں جیلز اینڈ کومس کلاسیفیکیشن یہ ہمارے دو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کی کلاسیفیکیشن دی انہوں نے الرجی کو کلاسیفائی کیا ٹھیک ہو گیا تو اسی کے نام کے اوپر ہی اس کلاسیفیکیشن کا نیم رکھ دیا گیا یہ جیلز اینڈ کومس کلاسیفیکیشن ہے اس کو جیلز اینڈ کومس دو سائنٹسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ وہ نے دیا کس سن میں دیا ہے نائنٹی سکسٹی تھی انہوں نے انہوں نے کلاسیفائی کرنے کے لیے اس کی کلاسیفیکیشن ہم کس طرح کرتے ہیں چار ٹائپ میں کلاسیفیکیشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری اینڈیٹ جو جس کو کہتے ہیں اینڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی پھر ہماری آتی ہے انٹی بوڈی ڈیپینڈنٹ یا سائٹو ٹوکزک کیا نام ہے ہائپر سینسٹیوٹی پھر ہماری آتی ہے انٹی بوڈی اینڈیپینڈنٹ ہائپر سینسٹیوٹی اور پھر ہماری جو جس ہی آتی ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ ٹائپ ہائپر سینسٹیوٹی آتی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے مزید اس کے اوپر الیلیبریٹ تھوڑا سام کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے ہماری امینو گلوبیل ان کیا ہوتی ہیں میڈیٹرز ہمارے میڈیٹرز کا ان کے اندر بڑا رول ہوتا ہے کلاسکیشن کو میڈیٹر کی بنیاد پر ہی کلاسفائی کیا گیا ہے کسی چیز کی بنیاد پر میڈیٹرز یہ بھی آپ کو بتائیں گے میڈیٹرز ہوتے کیاں میڈیٹرز کی بنیاد پر ان کو کلاسفائی کیا گیا میڈیٹرز ہیں جسم کے وہ سیلز ہوتے ہیں یا وہ ٹائپز کی پروٹینز ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہمارے جسم کے اندر کوئی انٹیجن وغیرہ آئے تو وہ اسے خلاف اپنا اثر دکھا کر اس کو دباتی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ جو ہمارے پر ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کے خلاف ہی وار ہوتا ہے تو اس میں یہ میڈییٹر جو کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں یہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں یہ اپنا جو ہے سائیڈ جینگ کر لیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو بے وکوف بنایا جاتا ہے اس سے میں آپ کہہ لیں میڈییٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جو بائی سے آ رہے ہوتے ہیں پارٹیکلز ان کو ہمارے دشمن سمجھ کر ان کے خلاف وار شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے ان دنوں کو وار میں ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ میڈییٹر کیا ہوتے ہیں کپنے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بھی لکھائیں گے انشاءاللہ انہوں نے کلاسیفائی کیا اور کلاسیفیکیشن ہمارے پاس سب سے پہلے جو کلاسیفیکیشن ہمارے پاس تھی وہ کون سی تھی ایمیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی جس کو ہم اللرگی بھی کہتے ہوتے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی اللرگی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہو گئی ایمیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی اللرگی یہ اس کی ٹائپ ون ہے پہلی ٹائپ ہے اور دوسری ہمارے پاس کون سی آئے گی تھی دوسری ہمارے پاس آئے گی انٹی بوڈی ڈیپینڈنٹ اس کو انٹی بوڈی کی ضرورت ہوتی ہے انٹی بوڈی کے بغیر یہ کام نہیں کرتی ہیں انٹی بوڈی ڈیپینڈنٹ ہائپر سینسٹیوٹی یہ ٹائپ ٹو ہے ہمارے پاس نمبر ٹو ٹھیک ہو گیا پھر ہمارے پاس جو آتی ہوتی ہے تیسری وہ ہمارے پاس ہوتی ہے امیون کمپلیکس امیون کمپلیکس ہیپر سینسٹیوٹی دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے اسی کمپلیکسٹی فیل وہ ہی ہمارے کے بات ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ٹو ہمارے پاسیکسس پ Reid اپنا کام دکھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن جب کام دکھاتی ہے ہی ڈیلیٹ ٹائپ ہائپر سینسٹیوٹی یہ چار چیزیں ہیں جس کے اوپر اس نے کلاسیفائی کیا جیلز این کونز دو سائٹس نے اچھا بھی یہ بات آتی ہے کہ ہمارے میڈییٹرز کیا ہوتے ہوتے ہیں میڈییٹرز ہمارے جیسے ہم کے ایسے پروٹین یا سیلز ہوتے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام جب بھی کوئی انٹی جن پارٹیکل پروٹین پارٹیکل یا فورن پارٹیکل باعث سے آئے تو اسے خلاف اثر دکھا کر اس کو ختم کرنا ہے جو ہمارے جسم کے لئے خطرناک ہو لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لئے نہیں بھی خطرناک ہوتے ہیں یہ میڈییٹرز ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے لئے خطرناک ہے اور پھر ہمارے پاس وہ ایک جو شکل پیدا ہو جاتے ہیں اس کو غور کہتے ہوتے ہیں میڈییٹرز ہمارے پاس کتنے ٹائپ کی ہوتے ہوتے ہیں میڈییٹرز کو ہم امینو گلوپیلین بھی کہتے ہوتے ہیں امینو گلوپیلین پروٹین آپ نے پڑھی تھی بائیالوجی میں تینٹ کی امینو گلوپیلین پروٹین کا نام ہے یہ پروٹین کی ایک ٹائپ ہے آپ کہہ لیں ٹھیک ہو گیا امینو گلوپیلین اس کو کس طرح کتنی طریقوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں امینو گلوپیلین کو آئی جی سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہوتی ہے آئی جی ای امینو گلوپیلین ای پھر آتی ہے آئی جی ایم امینو گلوپیلین ایم یہ نام ہے انجھے نام دیئے گئے ان کو پھر آئی جی آپ کا آئی جی جی امینو گلوپیلین جی اور پھر آپ کا ٹی سیل ہوتا ہے یہ بھی آپ کے امینو گلوپیلین ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی چار اکڑی پلاس ایڈکیشن ہے اس کی ٹھیک ہو گیا اب یہ ہر چیز ہر ایک میں نام مطلب یہ الگ امینو گلوپیلین کے تھو ہوئے گا یہ الگ ہوگا مطلب ہر ایک جو ہوگا ہمارے پاس چار ٹائپ سم نے ڈسکس کی نا تو ہر ایک میں مطلب ہوں گی کوئی ایک ٹائپ یا دو ٹائپ اس میں ڈسکس ہوں گے ان کے لئے مسئلہ بنا رہی ہوں گی مطلب اب یہ چار اگر ایک ساتھ انڈو ہو جائے تو یہ ساری خطرناک ہو جائیں گی لیکن جب ہمارے پاس ایک ایک انڈو ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ہائپر سینسٹیوٹی کچھ کلاسیفکیشن ہوتی ہے کچھ شروع والے پہلو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا ہی جو ہمارے پاس الگی جی ہے یہ ہمارے پاس جو الرجی ہوتی ہیں ہمارے پاس آئی جی ای یہ والا جو آپ کا ہے امینو گلوبلین یا میڈیئیٹر یہ اس چیز میں انمول ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ مطلب اس چیز میں انمول ہوتا ہے اور امینو گلوبلین کی وجہ سے ہمارے پاس مکمل ایک میکنیزم بھی ہم آگے دیکھیں گے جب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھنے جائیں گے امیڈیئٹ ہائپر سینسٹیوٹی کو تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس امینو گلوبلین ہی ہوتی ہے وہ کیسے ہمارے پاس الگی کو کریٹ کرتی ہے پھر ہمارے پاس انٹی بوڈی ڈیپینڈنٹ یا سائٹو ٹوکزک بھی جس کو کہتے ہیں سائٹو ٹوکزک اس کو سائٹو ٹوکزک نہیں کریں گے ہیپر سینسٹیوٹی یہ ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس دو کمپلیکسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ہوتی ہیں سوری میڈیئٹر ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ ہوتی ہے اس ہائپر سینسٹیوٹی کی وجہ یہ دو پروٹین ہمارے پاس ہوتی ہیں امینو گلوبلین جی امینو گلوبلین جی پھر ہمارے پاس جو ایک مچ گیا ہے ایجی جی امینو گلوبلین جی وہ یہ امیون کمپلیکس کو پیدا کرتی ہے اب آپ سمجھیں کہ یہ جو پروٹین ہے ہمارے پاس یہ والی یہ جو ہمارے پاس مرض ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ کچھ مسئلہ کر رہی ہے تو تب جاکھر ہمارے پاس یہ کریئٹ ہو رہا ہے امینو گلوبلین کمپلیکس آگا ہے پھر ہمارے پاس بچ جاتا ہے ٹی سینل تو ٹی سینل ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈلیٹ ٹائپ ہائپر سینسٹیوٹی جس کو ہم ڈی ٹی ایچ بھی کہتے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس امینو گلوبلین یہ ہے جس کو ہم 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 الڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی کہتے ہیں پھر ہمارے پاس امینوگلوبلین ایل اے این mimوں گلوبلین جی ایمارے انڈی بھاڈی بھائی، ڈی پر سینسٹیوٹی جس کو ہم سائیٹو ٹوکس ہائپر سینسٹیوٹی بھی کہتے ہیں پھر امینو گلوبلین جی ہمارے پاس امیون ک steroزمک سینم جی کیوجه Wagش oh s darruru کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں میڈی ایٹرز اور یہ ان کی ٹائپز ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے ٹائپز آتی ہوتی ہیں کہ ان کی جو ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو بیماری یا یہ جو کمپلیکسی سیٹی کا ہمارے اندر پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر یہ جو مسئلے کریٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایک اوورویو دیکھیں گے پہلا ہماری ٹائپ آئے گی انرگی انرگی کے بارے میں بھی ایک پہلے بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں لیکن اس کا میکنیزم دیکھیں گے تھوڑا ڈیٹیل سے کہ یہ انرگی ہمارے پاس پروڈیوز کیسے ہوتی ہے اس کا مرصدہ کریٹ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہوں گئے ہماری جب یہاں پر آئے گی جی امیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی جس کو ہم الارجی بھی کہتے ہیں یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے امیڈیٹ ہائپر ڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی اب جو اس کو ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے ہمارے پاس عمینو گلوبیلین جو ہمارے میڈیرٹر ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہمارے جہے جسم کی امیونٹی سسٹرم ہوتے ہیں اس کے سائل کے اوپر پریسند ہوتیں اب آپ کو سمجھانے کے لئے فرض کریں یہ ہمارے پاس امیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے کس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی امینو گلوبلین ای کی طرف سے وہ مسئلہ کرے گا تو تب ہماری امیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی شروع ہوگی شروع کیسے ہوتی ہے آپ کا جو ماسٹ سیل ہوتے ہیں نا پرو جینیٹر ماسٹ سیل وہ آپ کے وائٹ بلیڈ سیل اور ریڈ بلیڈ سیل دونوں کو پروڈیوز کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے جس کو ہم اللرجی بھی کہتے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈیوز کیسے ہوتی ہے اس کا مسئلہ کیکریٹ کیسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے امینو گلوبلین این کلاس کی انٹی بوڈیز جو ہوتی ہیں وہ اس ہائپر سینسٹیوٹی کو پروڈیوز کرتی ہوتی ہیں جس کو ہم اللرجی بھی کہتے ہوتے ہیں تو ہو گیا کیا ایک انٹیجن آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگا یہ اس کا میکنزم ہے یہ کام کیسے کرے گا انٹیجن آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگا یہ انٹیجن آپ کے جسم کے لئے خطرناک نہیں ہے لیکن اب ہمارے جو اس کے اندر موجود ہیں کہنا میں آپ کا امینو گلوبلین ای وہ اس کو خطرناک سمجھے گا اور اس کے خلاف اپنے جو پروٹین ہوں گے وہ رنیز کرے گا جو ہمارے جسم کے لئے یا ہمارے چیزوں کے لئے خطرناک ہوں گے ہمارے جسم کے لئے اچھا یہ انٹیجن اندر آیا یہ تب تک کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرے گا انٹیجن ہمارے جسم کے اندر اور یہ بھی ہمارے لئے کوئی نہیں کرے گا جب تک یہ آپس میں ملنا جائیں گے جب یہ آپس میں ملے آئیں گے تو کیا ہوگا یہ ملیں گے کیسے وہ کیسے ہوگا اب یہ جو ہمارے پاس ملیں گے کیسے یہ میکنزم ہے ہمارے پاس کیوں ہمارے پاس بیسوفل ماس سیل ہے تین ٹائپ پہ ہوتے گے ہیں سین او造 فل اور نیٹرو فل تو یہ بیسوفل ب brutality یہاں پر یہ دیکھیں اس جگہ پر یہ ہمارے پاس انٹی بوڈیز جو ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں یہ آپ کے یہاں پر جو موجود ہیں نا وہ آپ کی انٹی بوڈیز ہیں یہ آپ کا ماسٹ سیل ہے یہ آپ کا ماسٹ سیل ہے ماسٹ سیل کہہ لیں جو کہ آپ کا کہنا ہے بیسو فیل اس کو بیسو فیل ہی کہہ لیں جو بہتر ہے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کا ایک بیسو فیل کا سیل کا سکرکچر دیا گیا اب کیا ہوگا یہ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے جسم کے اندر بیسو فیل امیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر آئی جی ای کلاس جو ہمارے پاس امینو گلوپلین ای کلاس ہوتی ہے وہ اس کے اوپر موجود ہوتی ہے اب ہمارا انٹین آئے گا یہ ہمارا انٹین آیا اور یہ اس کے اوپر یہاں پر آکر اٹیچ ہو گیا اب یہاں پر آکر اٹیچ ہوا اور اس بیسو فیل کے سیل نے اندر ایک میکنیزم ہوا اور اس نے اس کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور اس کے لیے وہ یہاں سے پروڈیوز کرے گا یہ اپنی نکالے گا اپنی پروٹین جو کہ جسم کے اندر جا کر اس کے خلاف جنگ شروع کریں گی یا دوسرے لفظوں میں ہمارے جسم کے اندر جا کر وہ ہمیں نقصان بن جائیں گی وہ کون کون سی تھی میں نے آپ کو ایک اگزیمپل دی تھی جب یہ یہاں پر اٹیچ ہوگا تو اگزیمپل کے طور پر یہاں پر ہمارے سے ہسٹا مائن پروٹین جو میں نے بتائی تھی ہسٹا مائن پروٹین جا کر ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے جو ہوں گے مختلف ایریا میں مختلف جگہ پر جا کر مختلف قسم کے ڈازیز پیدا کریں گی جیسے کہ ہی فیور یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ابھی آپ کو پتہ دلے گا ہائیوز ایز دما یہ سارے ایمیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی کی باجہ سے ہمارے پاس پروٹین ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پتہ کیا ہوگا ایمیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی میں آپ کے جو امینو گلوبلین جی ہوتی ہے وہ بیسو فیل کے سیل سرفس کے اوپر یہاں پر سرفس کے اوپر مجود ہوتی ہے انٹیجن آئے گا اب وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جگہ مجود ہے اس کے اٹیچ ہونے کے لیے وہ اٹیچ ہوگا اندر میکنیزم چلے گا اور ان کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے لئے خطرناک ہیں تو وہ ہسٹا مائن پروٹین ریلیز کریں گے جس کا کام ہوگا کہ یہ جب اندر آیا نا ہسٹا مائن کا اوریجنل کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اندر آئی ہے نا انٹیجن تو یہ جب ہمارے پاس اندر آئی ہے تو یہ دیکھنا کہ اندر آکھ اس نے کون کون سے مسئلے کریئٹ کی ہیں اور اس مسئلوں کے اوپر مطلب جو ہے آپ کا ختم کرنا اس مسئلے کا اس کام اسٹا مائن کا یہ ہوتا ہے لیکن اب انٹیجن نے ہمارے جسم کے اندر کوئی مسئلہ کریئٹ ہی نہیں کیا وہ تو بچارہ آیا لیکن اس کو دوشمن سمجھا گیا وہ مارا گیا اب جو اسٹا مائن جو فوجی ہمارے بنے ہیں اسلاح لے کے بنے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو وہ یہ چیزیں کریں گے اب یہ تو پیدا ہو گئے لیکن یہ ہمارے نقصان دے تو نہیں تھا ٹھیک ہو گیا یا ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف جنگ بھی کریں تو یہ کمزور سا یہ مارا جائے گا اور یہ باقی کا بچا ہوا یہ چیزیں کرے گا ہمارے پاس یہ سیور ہائیوز ایس درمائز کی کافی چوریز ہیں اسٹا مائن کیسے ایکٹ کرتی ہوتی ہے تو اس کو بچنے کے لیے آپ ارڈجی کی اسٹا مائن کی انٹی اسٹا مائن جو ہوتی آپ ٹیبلٹس کھاتے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مختلف بیماریاں جو ہمارے پاس پرڈیوز ہوتی ہیں یہ کیسے پرڈیوز ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ جو ہمارے پاس یہاں سے یہ پرڈیوز ہو رہے ہیں ان کو گرینیوز کہتے ہیں یہ اسٹا مائن گرینیوز ہوتے ہوتے ہیں اب یہ جب وہ ریلیز کرے گا تو اسٹا مائن کی اس کے لئے اور بھی آپ کی کافی ہوتی ہیں آپ پر لیکوٹرائینز یہ بھی ایک آپ کی ہوتی ہے جو کہ ان گرینیوز کے ساتھ نکلتی ہوتی ہے یہ بھی کافی قسم کے ہمارے جسم کے اندر مسئلے کرتی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم پڑھیں گے کہ اس کی الرجی ہوتی ہیں ہیپر سینسٹیوٹی کی الرجی یہ ہمارے جسم کے اندر کو ان سے بیمان یہ پیدا کرتی ہوتی ہے ان کا میکنیزم دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایمیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی کی انٹیگن آیا ہمارے پاس امینو گلوبلین کے ساتھ اٹیچ ہوا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہمارے پاس گرینیوز نکلے جس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے موجود تھے ہمارا کہلیں آپ گرینیوز میں ہسٹامائن اور لیکو ٹرائین وغیرہ جو تھے ہمارے پاس ہمارے پاس اچھا یہ جب ہسٹامائن اور لیکو ٹرائین ہمارے جسم کے اندر ریلیز ہوں گے نا تو یہ کیا کریں گے لوکل اینا فائلیسس لوکل اینا فائلیسس اس کے علاوہ ہمارے پاس سسٹیمیٹک اینا فائلیسس ایک پورے پورے سسٹم کا کلیپس کر جانا ایک پورے کا پورا سسٹم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جانا سسٹیمیٹک اینا فائلیسس اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آپ کہتے ہیں ایس دما یا برونکل ایس دما برونکل ایس دما برونکل ایس دما ٹیسٹ کار تمہا جو ہوتا ہے سانس نہ آنا اس کے علاوہ ہمارے ہائیوز ہی فیور بغیرہ جو ہوتا ہے وہ بی سی کی وجہ سے ہوتا 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 ہے ہائیوز اس کو ہم یوٹری کریا بھی کہتے ہیں یوٹری کریا بھی اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ہائیوز کو اچھا اب یہ لوکل اینا فائلیسس کیا ہوتا ہے جب یہ ہمارے پاس پروڈیوز ہوں گے نا ہمارے آپ کہہ لیں گرینیوز جن کے اندر ہسٹا مائن وغیرہ پروڈیوز ہوں گے تو وہ ہمارے لوکل ایریا کے ادھر جا کر مسئلے کریں گے تو اس کو ہم لوکل اینا فائلیسس کہتے ہیں یہ ہائیوز ایس دما یہ جو ہیں نا یہ لوکل اینا فائلیسس سمجھ لینا ہے اس میں کیا ہوگا آپ کا لوکل ایریا مطلب اگر آپ ہم نے کوئی انہیل کیا ہے انہیل کیا ہے ایر کے تھو آپ کے اندر جسم کے اندر کوئی مایکرورگنیزم گیا ہے اور مایکرورگنیزم کے تھو یہ امیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ہوگا لکل اینا فائلیسس کیا ہوں گا ہماری سانس کے ریلیٹڈ الیریا دیوش کیا ہوگا ہماری سانس کے ریلیٹڈ الیرگی پروڈیوس کیا دیتا ہے اس جنگہ سے وہ گزر پی جاتا ہے وہاں پر یہ مسئلہ کری ہوگا تو اس کو لوکل اینا فائلیسس کہیں گے ہمارے آگ کے لیلیٹڈ کنجیکٹیو وائٹس وغیرہ وہ بھی اس کی وجہ سے پروڈیوز ہوگا ساس کے جو قریب ہماری ترین یہ اوپر والی جگہ ہے نا اس کے اندر یہ لوکل آیناف آئیلیزیز ہوگا لوکل آئیلیزز کیا ہوگا لوکل کے قریب جس جگہ سے وہ انٹر ہو رہا ہے نا اگر ہم اس کو موں سے لے رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے تو جس راستے سے جائے گا وہاں پر بھی وہ مسئلہ کرے گا اسی طرح اگر ہم اس کو انہیل کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ کر رہے ہیں تو جس جگہ پر انجیکشن لگایا وہاں پر مسئلہ ہوگا جیسے کہ ہمیں کوئی مچھر بغیرہ یا کوئی ڈنک مالتا ہے سٹنگ کرتا ہے ہمارے جسم کے اوپر تو اس ایریا تقریب آپ دیکھتے ہیں تو ایریا بن جاتا ہے یہ لوکل انف آئیزز ہوتا ہے ایک جگہ کا انف آئیزز سسٹمیٹیک انف آئیززیں تھوڑا اور قسم کا ہوتا ہے آپ کو پورا ایک سسٹم کلیپسپس کر جاتا ہے جیسے کہ آپ نے فوڈ کے سروج اللرڈن کو ہی لیا اور وہ اللرڈن آپ کے جسم کے اندر دیا کر سانس کی تنگی کر رہا ہے تو ایک آپ کا پورا سسٹم ڈیمج ہوئا ہے سانس کا سسٹم کیا شروع ہوتا ہے آپ کی ماؤںٹ سے لے کر آپ کے لنگز تک ختم ہوتا ہے تو وہ ایک پورا کا پورا جو آپ کا سسٹم کولیپس ہو رہا ہے ایک سسٹم جیسے کہ آپ سسٹم مختلف پڑھتے ہو جی آئی ٹی گیسٹرو انٹسٹیڈل ٹریکٹ آپ موں کے ذریعے اس کو لیں اور آپ کا جی آئی ٹریک پورا کا پورا ڈسٹرب ہو جائے تو سسٹمیٹک اینا فائلنسیز اگر آپ وہ کسی نے ڈنک ماری ہے اور ایک سپیسیفک ایریہ مقصود حصہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو کہے کہ لوکل اینا فائلنسیز تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس برونکل ایسدمہ سانس کی تنگی آنا سانس لینے میں تنگی دکھائی دینا تو یہ برونکل ایسدمہ آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو کہہ لیں برونکل ایسدمہ ہنڈی آپ کو بتایا تھا آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ برونکل سے ملکے بنے ہوتے ہیں جو برونکل جو ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اندر وہ سب سے چھوٹا پارٹ ہوتا ہے لنگز کا تو وہ برونکل کیا کریں گے اگر وہ برونکل ہی کنٹریکشن کرنا شروع ہوگا جائے اسو کرنا شروع کر دیں گے سانس کو چھوڑیں گے نہیں تو مسئلہ کریٹ ہوگا یہ یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوگا ہسٹا مائنو لیکوٹرائین بغیرہ اسی کلاس کی ال جی ای سینسٹائزڈ ال جی ای سوری آئی جی میں بار بار ال جی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ زبان پہ اس طرح لگا ہوگا ہے لیکن ال جی ای نہیں ہوگا ای آئی جی ای ہوگا امینو گلوبلین تو امینو گلوبلین ہی جو کلاس ہوگی آپ کی وہ اس چھاری چیزوں کو کریٹ کر رہی ہے ہائیز کیا ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر یوٹریک ایریا فیزیشن ڈاکٹر اور دوسری چیزیں کو یوٹریک ایریا بھی کہتے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے دانے بن جاتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر کس کی وجہ سے ہوگیا وہ میبی آپ کو انسیکٹ لگے اس کی وجہ سے ہوگیا میڈیسن آپ نے کھائی اس کی وجہ سے ہوگیا کافی مطلب ہمارے پاس مسئلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ اللہ کافی طریقوں سے ہمارے جی سمجھے داخل ہوتے ہیں کونٹیکٹ وائز بھی آ سکتے ہیں جو اینڈری وغیرہ سے تو یہ ہوگیا ہائیز اس کے بعد ہی فیور ہوتا ہے ہمارے پاس فیور کی ٹائپ ہوتی ہے ہی فیور وہ بھی اسی ٹائپ میں آتا ہوتا ہے وہ بھی اسی مسئلے میں آتا ہوتا ہوتا ہمارے پاس ہی فیور ہمارے پاس ہیپر سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہوتا 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 ہے اچھا آپ اس میں لوکل اینا فائلیسیز اور سسٹم میں سسٹمیٹک اینا فائلیسیز میں ہمارے پاس یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے ڈیمیجنگ کیوں ہوتا ہے اینا فائلیسیز اچھا کیا ہوتا ہے اینا فائلیسیز ہمارے پاس ہی ہی ہوتی ہے یہ اللرژی ہی ہی کو کہتے ہوتا ہے یہ اللرژی ہی ہی ہے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ تھوڑی سی کمپلیکس اللرژی ہے جس کے اندر دو سے تین چار قسم کے ہمارے پاس مسئلے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا سسٹمیٹک اینا فائلیسیز آپ کے لیے زیادہ نقصان دے اور زیادہ مسئلہ کر سکتی ہے ایمیڈیٹ آئیپر سینسٹیویٹی میں کیوں کہ پورا کا پورا سسٹم آپ کا کلیپس ہو گیا کلیپس ہویا سمجھتے ہیں گر جانا مطلب مختلف قسم کے ڈیزیز جو ہوں گے وہ آپ کے ساتھ مسئلہ کرنا شروع ہوں گے اب ایک آپ کا لنگز کا جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر گئے تو کیا ہوگا برونکل ایسدما ہو جائے گا آپ کو لنگز خراب ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو یہ کافی لائف تھریکنگ ہو سکتا ہے اینہ فیلیس حل ہو جائے ہمارے پاس مسئلہ writing طرح اینہ فیلیس حل ہو جائے لیکن سسٹم ایسدما ہے اینہ فیلیس مسئلہ کر دیگا اس کے بعد ہی فیور کی ٹائپ ہوتے ہیں بخار میں رہتا ہے بخار ہمارے پاس ہوتا ہے بخار ٹھیک ہو گیا یہ ہماری پہلی اینہ پر آئیپر سینسٹیویٹی اس کے سارے ٹائپ آ گئی ہم نے کن پڑھا ہم نے پڑھا چار ٹائپ ہوتی ہیں ہائپر سنسٹیوٹی کی جیلز اور کونگز یہ آپ نے نہیں بھولنا اکثر بتا کیا ہوتا ہے سسٹم میں وہ آپ کو پیپر میں دے دیتا ہے یا تو وہ کہے گا کہ دیفائن ٹائپس اوپ ہائپر سنسٹیوٹی تو آگیا آپ کو بتا لگ گیا ٹائپس اوپ ہائپر سنسٹیوٹی چار ہوتی ہیں اکثر وہ کہتا ہوتا ہے جی اکسپلین کونگز جیلز اور کونگز کلاسیفیکیشن وہ بھی تو یہی ہوگی وہ بھی تو یہی ہوگی ہائپر سنسٹیوٹی سب سے پہلا ٹائپ اس کی آتی ہے ہائپر سنسٹیوٹی کس وجہ سے ہوتی 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 ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہوتی ہوتی ہے امینو گلوبلین ایکلاس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس دوسری ٹائپ آئے گی وہ ہمارے پاس ہوگی سائٹو ٹوکزک یا کیا نام ہے انٹی بوڈی ڈیپینڈڈ ہائپر سنسٹیوٹی اس کو انٹی بوڈی کی ضرورت ہوتی کیوں تھی ہوگی انٹی بوڈی کے ضرورت کیوں ہوتی ہے انٹی بوڈی کے بغیر کو کام کیوں نہیں کرتی انٹی بوڈی کا آپ کو بتائیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے ہمینو گلوبلین جی اور امینو گلوبلین ایکلاس کی انٹی بوڈیس کی وجہ سے ہوتی ہے پھر ہمارے پاس تیسری آتی ہے وہ ہوتی ہے امیونپلیکس ہائپر سنسٹیوٹی ہماری خود کی ہماری امیونٹی اس کے اندر مگمجم ہوتی ہے کہ vomال ہے نہیں ہے اس لگنہ میکنہ کا مواہرت کرر ذہنے۔ کہ ہمارے پاس جس میں اپنے تیơiڈیال کے اکیچ میں اس لگنہ موڑا生ی ح exchanges ماہ مارق لوگ کے لپے 60 آنیں کے ساتھ میں شروع کلس کیばいیم لیں پندر کے لپے어주 Pac rush گناری ہوگی تھی اس کے اندر کو دنیا upon کنیتے مس موجود ہوتا ہے اگر آپ نے لیمفو سائٹ اناٹمی ان فیزیولوجی میں پڑھا ہوگا تو آپ اس کہنا میں امینو گلوبلین کی کنسپٹ کو زیادہ واضح طور پر سمجھ رہے ہوں گے لیمفو سائٹ کے اندر آپ کے اندر یہ سارا موجود ہوتا ہے امینو گلوبلین یہ اچھا جو بیسو فل میں نے بتایا تھا وہ وائٹ بلیڈ سیل ہی ہوتے ہیں بیسو فل یہ آپ نے نہیں بولنا بیسو فل وائٹ بلیڈ سیل کی ایک ٹائپ ہے بیسو فل کے اوپر امینو گلوبلین ہی موجود ہوتا ہے اس کے اوپر ہی امینو گلوبلین موجود ہوتا ہے بیسو فل کے اوپر امینو گلوبلین چاہتے ہیں یہ مجود ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا یہ ایک ہی بات ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ مختلف آپ کی ڈیجیز تھی وہ بھی آپ کی کورٹ ہوں گی یہاں پر ہایپر سینسٹیوٹی آپ کی ختم ہوتی ہے پھر ہماری آئیگی سائٹو ٹوکسک یا انٹی بوڈی ڈیپینڈڈ ہائپر سینسٹیوٹی اس کو میں کو لیکچر میں دیکھیں گے پیونکہ میں اس کو عام سے لے کے چل رہا ہوں یہ چیپٹر آپ کا آئی بھی تو آپ کو پیپر میں اکثر آ بھی جائے تو بہت کچھ اسے چیپٹر میں سے آ جاتا ہوتا ہے یہ کیونکہ ڈیزیز کا چیپٹر ہے تو اس لئے آپ نے بھی اس لیکچر کو بار بار دیکھ کے اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو کلیر کرنا ہے اور اگر آپ کوئی کوششن وغیرہ ہو تو انشاءاللہ آپ مجھ سے لازمی پوچھیں تاکہ آپ کا یہ ڈاؤٹ وغیرہ ہم کلیر کر کے اس چیپٹر کو ختم کر سکے یہ ہمارے آگے تین ہائپر سینسٹیوٹی قسم رہ گیا جائیں گی ان کو دو لیکچر میں یا ایک ایک لیکچر میں کر کے اگر ہو سکے تو کرنا ہی پوشش کریں گا لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک ایک کر کے بتایا جائے آپ کو زیادہ بھوڑ نہ ڈالا جائے آپ کے اوپر اور اس طرح آپ کا یہ جو ہے آپ کا حل کیا جائے مسئلہ ہائپر سینسٹیوٹی کے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ آئی کے لئے اتنا ہی تھا اگر آپ کے کوئی کوششن وغیرہ ہوگا تو لازمی پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا جی اسلام علیکم اللہ حافظی